ہلو پرنٹ میں از دیا آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل اوپن فر پاپٹ میں اور دوستو آج کی سیدنی سیشن کے در پڑا اور مارکٹ کا اجازہ لیتے ہیں بی ڈی سی جس نے کل کہہ سکتے ہیں ایک اچھا خاصا ایک ڈپ مارا 40,000 کے آس پاس اس کے بعد اس کو ایک باؤنس بیک ملا ہے اب یہ جو باؤنس بیک ہے اس میں اتنی زیادہ طاقت ہے کی نہیں ہے مومنٹم ہے کی نہیں ہے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سسکر بٹن پر کلک کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ جو بھی امپورٹ نوڈیفیکشن ہوتی ہیں وہ آپ لوگ سے miss نہ ہو اس کے ساتھ ہی ہماری ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر لیجئے لنک ڈسکرپشن کے اندر ہے ٹویٹر پر ضرور فالو کریں اس کے ساتھ ہی کبھی بھی کسی بھی ایرے گیرے کو فنڈ وغیرہ دینی کی ضرورت نہیں ہے میں پرسنل ہی کبھی آپ سے چیٹ نہیں کروں گا نہ ہی آپ سے فنڈ کی ریکویسٹ کروں گا تو پلیز کبھی بھی کسی کو فنڈ مت بھیجو میرے طرف سے کوئی بھی investment related idea related یا کچھ premium service ایسے کوئی بھی message آپ لوگ کے لیے نہیں آئے گا میری جو services ہیں سب کچھ free ہے اور میں کبھی بھی کسی کو کوئی الگ سے special چیز نہیں بتاتا ہوں جو ہوتا ہے وہ ساری چیز آپ لوگ کے ساتھ میں youtube پر telegram پر twitter پر وغیرہ پر میں share کرتا ہوں تو زیادہ وقت لگوں کو چلے start کرتے ہیں آج کے analysis اور دیکھتے ہیں PTC کہاں بھاگ رہا ہے بہت سیمپل سی چیزیں اب زیادہ چیزیں کو ہم لوگ complicated نہیں کریں گے بہت اوپر اوپر بہت سیمپل سی چیزیں یہ جو آپ چینل دیکھ رہے ہیں یہ ایک uptrend تھا uptrend کا ایک market structure تھا جب تک higher highs بناتے ہو جاتا ہے اور higher lows بناتے ہو جاتا ہے وہ market structure چلتا رہتا ہے جب higher high نہیں بناتا ہے اور ایک lower low بناتا ہے جو previous higher low کو توڑ دیتا ہے تو market structure ٹوڑ جاتا ہے چیزیں نیچے کی طرف آتی ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ channel بناتا ہے اس حساب سے یہاں پہ hit ہو رہا ہے اوپر جا رہا ہے اس channel کے یہاں پہ hit ہو رہا ہے پھر price واپی سے اوپر consolidate کر رہا ہے تو یہ جو چیز ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو ایسا کچھ یہاں پہ ایک repeat ہو سکتا ہے تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں rising wedge pattern کہتے ہیں اور اس کے اندر اگر price نے اوپر نیچے فٹا فٹ decide نہیں کیا تو اس بیچ میں چھوٹا موٹا اوپر گھوم سکتا ہے again میں اس price range کے اندر btس کے اندر trade نہیں کر رہا ہوں میری جو نظر رہتی ہے وہ altcoins کو اوپر رہتی ہے میرا جو vision ہے that is for long term ابھی deep میں جو مل رہا ہے لیتے جاؤں بھلے 3% اوپر ہو گیا tension نہیں ہے کیوں کیونکہ ہماری سوچ لمبی سوچ ہے ہمیں آگے کا دیکھنا ہے تو اسی ساب سے آپ کو trade کرنا ہے تو یہاں پہ کیا ہے میں ایک آپ کو موٹا موٹا بتا دیتا ہوں اوپر کی جو resistance ہے 44,500 کے اسپاس ہے btc کی اور نیچے جو ایک support ہے local support وہ ہے 42,800 کے اسپاس اگر 42,800 ٹوپتا ہے تو جیسے کی 40,100 touch کیا تھا تو وہاں پہ retest کر سکتا ہے اور نیچے کا ایک important کہہ سکتے ہیں کہ اب strong support zone جو یہ ہے تو اگر کچھ اور کمزوری دکھتی ہے یا US market ساڑھے ساتھ بھی اسپاس ہمیں معلوم پڑے گا کیا ہوتا ہے اور اسپے بھی اچھی کازی گرہوٹ تھی تھوڑا بات اوپر کی طرف چل رہا ہے S&P find rate کے بات کرتے ہیں یا dollar index کے بات کرتے ہیں تو تھوڑا بات سب میں گرہوٹ ہے اور وہی main چیز ہے آج معلوم پڑے گا کیا ہو سکتا ہے تو اگر نیچے بھی آتا ہے تو یہ جو zone ہے یہ ایک ہمارا bounce back zone بن سکتا ہے جو range ہوگا 37 find rate کے آس پاس اور 39,000 کے بیش میں اس چارٹ پہ اندر کوئی بھی چھیڑ چھڑ نہیں کیے آپ دیکھ سکتے ہیں price نے جو dip مارا exactly اس line کے اکتم کریب مارا ہے جو چیزیں میں بتاتا ہوں اس پہ daily follow کروں ہو سکتا ہے ایک یا دو دن صحیح چیزیں نہ ہو میں اگر بتا رہا اوپر جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے نیچے جا رہا ہے but you have to follow میں اپنی بات نہیں کر رہا آپ کسی کو بھی follow کرتے ہیں تو اس کو پوری طرح سے follow کیجئے اوکے آپ یہاں پہ جو ہے میری نظر ایک اور ہے یہاں پہ کہ بھائی یہ جو candle ہے یہ کبھی green ہوتا ہے کبھی red ہوتا ہے اوکے اور ابھی کہہ سکتے ہیں 12 hour کا چارٹ ہے تو یہ 11 گھنٹے بچے ہیں تو یہ کسیز آپ سے close ہوتا ہے red میں ہوتا ہے تو واپسی سے اس area کو test کرے گا ایک چیز میں نے ہمیشہ سے notice کیے کہ جب بھی ایک نیچے ایک week آتی ہے فٹا ایک سے price اوپر کی طرف آتا ہے اور پھر یہاں سے momentum اگر اوپر کی طرف نہیں جا پا رہا ہے سوستی دکھا رہا ہے btc جیسے کہ اگر یہاں تک آیا تو چلو price کو یہاں تک ہونا چاہیے چاوالی سے اوپر ہونا چاہیے اگر صحیح momentum آئی ہے تو لیکن یہاں پہ واپس ایک کمزوری دکھا رہا ہے that means ہو سکتا ہے کہ اس week کے آس پاس یہ واپس سے try کر سکتا ہے ٹھیک ہے next بات کرتے ہیں آپ پہ cardonوں کی بات کرتے ہیں کی کیا ہو سکتا ہے اس kelping کے لیے آپ یہاں تک پکڑ سکتے ہیں 2.4 کے آس پاس پکڑ سکتے ہیں اس کے target کو cardonوں کے جو میں کہوں ابھی یہاں سے لگ بگ کہہ سکتے ہیں 7% ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں اور اگر تھوڑی بہت کمزوری آتی ہے مارکٹ کے اندر تو یہ جو zone ہے 1.84 سے لے کے 1.9 کے آس پاس یہ تھوڑا سا accumulation zone ہے تو اس کو buy کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مارکٹ میں اتنا بڑا بھی جھٹکہ آیا تو واپس کچھ ایسا آتا ہے تو ہم اس range کے آس پاس اسے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو cardonوں کے اوپر بھی آپ نظر رکھو اور اس کو بھی منت میں کچھ چیزیں نہیں ہوتی یہ تھوڑا بہت نیچے بھی dugged deep آتا ہے then october منت will be very important it will be decisive منت کی سال کا جو انت ہوگا وہ تیجی میں ہوگا یا مندی میں ہوگا ٹھیک ہے تو میرے ساپ سے اتنا برا بھی وقت نہیں آئے گا کہ btc بہت نیچے آ جائے گا btc کو کافی اچھا کازا ایک strong support ہے 39-38 کے اسپاس بھی تو ہر ایک level سے یہ bounce back لے گا اور 41,000 کا بھی جو ایک support ہے کافی اچھا کازا support ہے جو آپ کو بات پہلے بھی میں نے کہا تھا تو market میں بھی تھوڑا سا پجھڑ کا موسم چل رہا ہے اور کچھ دنوں کے بعد واپس سے بہاروں کا موسم بھی آ جائے گا چلیہ بات کرتے ہیں soul کی بات کرتے ہیں اور soul واپس اس چینل کے اندر چل رہا ہے اس کو support بنایا ہے اور جیسے آپ کو ایک support میں changes دیکھے جیسے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نیچے جو line ہے یہ یہاں پہ support ہو رہا ہے تو میں اس کے حساب سے چینل ہے اس پر tuning کرنا ہے ایسا نہیں کہ اوپر رکھنا ہے جیسے support اگر ایسے broad ہوتے جا رہا ہے تو ہم اپنی trend lines بانتے ہیں اور اس level کے آس پاس آتا ہے تو بھی اس range سے اٹھا سکتے ہیں چلے گا یہ مارکیٹ کام مال تھوڑا سا گڑ بڑ ہے پہ اٹھا سکتا ہے 167 گیا تھا پھر واپ سے نیچے آتا تو یہ پندرہ بیس دولار کا اوپر نیچے چلتے آرہ تو آپ اس 100 روپے رکھے ہیں سول کے لئے تو سپوز کیجئے اب 25 روپے ڈالتے پھر آپ اٹھ کیجئے جو نیچے ایک support ہے 125 کے آس پس وہاں پہ آتا ہے تو اس س آپ کو DCA کرنا ہے تب جا کے آپ کی جو ایوریجی ہوگی وہ اچھے ہوگی اور DCA کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا وہ ہمیشہ فائدے والا رہتا ہے لیکھ مارکٹ کئی نہ سے اچھا اوپر کروٹ لے گا دوستو یہ تا ایک update on btc cardano اور soul like like click کرنا چینل پہ نہیں تو subscribe ضرور کرنا bell icon click کرنا تاکہ جو بھی notifications miss now اس کے بعد کچھ اور updates ہوں گے تو telegram اور twitter پہ आप